کچھے مکان کی گر گئی شت اور چار لوگ ہو گئے اس میں گھائل دینک سٹیر سما چار میں آپ طبی کا سواگت ہے میں ہوں ارون شرما میں بات کر رہا ہوں زلہ ادھونپور کی اور زلہ ادھونپور کی تحصیل لاتی کی جی ہاں لاتی میں ایک کچھا مکان جو ہے وہ بنایا جارہا تھا اور اس مکان کو بناتے بناتے اس کی شت گر گئی پہلے میں آپ کو پوری جانکاری دے دوں کہ گاؤں میں کچھے مکان جب بنایا جاتے ہیں تو جو ان کی شت ڈالی جاتی ہے اسے لادی کہتے ہیں اور اسے لادی کے دوران ہی اس کے جو پلر تھے کچھے مکانوں میں جو پلر ہوتے ہیں وہ لکڑی کے ہوتے ہیں اور وہ لکڑی کے جو پلر تھے وہ کہیں نیچے سے کھسک گئے ایک یا دو پلر کھسک گئے جس کے کارن یہ شت جو تھی مٹی کی اور یہ نیچے گر گئی جس میں لگ وقت پانچ لوگ اس میں شت کے اندر یعنی کسکمرے کے اندر جس کی لینٹر ڈالی جاری تھی جس کو لادی کی جاری تھی اس کے اندر موجود تھے لیکن چار لوگ جو ہیں وہ اس کی چپیڑ میں آگئے اور جس میں سے جس چار لوگ جو ہیں وہ گائل ہو گئے اور دو کو ترنت لاتی کی جو پرائمری ہیل سینٹر میں کچھ علاج کے دوران فرسٹ ایڈ کے دوران علاج کیا گیا اس کے بعد جلہ ادھنپر ہاسپیٹل کے ریفر کر دیا اس کے بعد دو دو اور تھے ان کی بھی تھوڑی ستیت بگڑتی نظر آئی تو انہیں بھی جلہ اصپیٹل ادھنپر رفر کر دیا ہے فیلحال چار لوگ گائل ہوئے ہیں لیکن میں آپ کو پھر بتا دوں کہ شت ڈالی جاری تھی کچھ مکان کی لیکن اس کے جو پلر تھے جو لکڑی کے پلر تھے وہ کسک جاتے ہیں اور جس کے قارن وہ شت جو ہے وہ ڈہ جاتی ہے شت ڈہنے کے قارن چار لوگ جو ہے وہ گائل ہوئے اور چاروں کو فیلحال جلہ اصپیٹل ادھنپر پہنچایا جارہا ہے اور جلد ہی میں پہنچ جائیں گے لیکن ابھی تک نام ان کے پورے کلیر نہیں ہوا ہے کہ اکرکار یہ کون کون تھے لیکن چار لوگوں کے گائل ہونے کی جو خبر ہے وہ پہنچی ہے میں پھر ایک بار پونہ آپ کو بتا دوں کہ جلہ ادھنپر کی تحصیر لاتی ہے اور لاتی میں ایک گاؤں ہیں وہاں پہ یہ چھپڑ گاؤں کہا جا رہا ہے وہاں کا یہ معاملہ ہے اور ابھی کچھ دیر پہلے یہ معاملہ ہوا تھا وہاں پہ اس طرح کی جو کچھا مکان بن رہا تھا اس کی جو شت ہے اس کی جو لادی جیسے کہتے ہیں وہ ڈالی جاری تھی لیکن شت کی جو نیچے پلر تھے شت کے نیچے وہ کسک جاتے ہیں اور شت جو ہے وہ زمین پر گر جاتی ہے پانچ لوگ اس میں اس کمرے کے اندر موجود تھے لیکن چار لوگ اس کی چپیٹ میں آگیا اور چار گائل ہوئے ہیں اور چاروں کو فیلحال جلہ اسپطال ادھنپر لائے جا رہا ہے تاکہ بہتر علاج انہیں مل سکے فیلحال مجھے اور میرے کیمرمن کو دیجئے اجازت نمشکار